اب تک آپ نے ایک سی خوبصورت لڑکے موڈل کے طور پر دیکھیں ہوں گے لیکن مینمار کا یہ موڈل ان دنوں سرکھیوں میں ہے وجہ کیا ہے؟ دراصل مینمار کے موڈل اور ایکٹر پنگ تخون سال دوزار اکیس کے سب سے خوبصورت چہروں کے لسٹ میں سب سے ٹاپ پر ہیں لیکن اب جیل میں ہیں اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا خوبصورت چہرہ اور وہ جیل میں یعنی کہ اتنا بہترین موڈل اور اسے جیل میں کیوں جانا پڑا؟ تو چلیے سب سے پہلے اس کے پیچھے کی کہانی آپ کو سمجھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے پنگ تخون کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ کون ہے پنگ تخون پنگ تخون ایک موڈل ہیں ابنیتہ ہیں گائک ہیں اور ادیمی ہیں انہیں ٹی سی کیلنڈر دوزار اکیس میں موسٹ ہینسوم فیس چھنا گیا ان کا جن موہ سترہ ستمبر انیس سو چیانوے کو مینمار کے کواتھونگ میں وہ پچیس سال کے ہیں اور انہوں نے اپنی پڑھائی لکھائی بھی یہی سے پوری کی ہے لیکن اب انہیں جیل کی سزا سنائی گئی ہے انہیں حالی میں تین سال کی جیل کی سزا سنائی گئی ہے دراصل پچیس سال کے پنگ تخون نے سال دوزار اکیس میں مہمار میں ہوئے سین تختہ پلٹ کے خلاف ساموہک پردرشن میں حصہ لیا تھا اس لئے کوٹ نے انہیں تین سال کی سزا سنا دی ان کے قانونی پرتونیدی کھن ماؤنٹ پیونٹ نے میڈیا کو جانکاری دی تھی آپ کو بتا دیں کہ دوزار اکیس کا سب سے خوبصورت چہرہ جس لسٹ میں پہلے اسطحان پر رہے پنگ نے تھورا بھینیتا کرس ہیمسورت کو بھی پچھار دیا کرس اس پرتیوگتہ میں دوسرے اسطحان پر رہے اور ساؤتھ کوریا کے سنگر اور سانگ رائٹر کیم تائے ہوئنگ کو تیسرا اسطحان ملا ریپورٹس کی معنی تو پنگ تخون کے انسٹاگرام پر لاکھوں کے سنگیا میں فالورز تھے لیکن ان کی گرفتاری کے بعد ان کے انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا تھا پنگ کے ایک میترو نے کہا کہ گرفتاری کے بعد کچھ سمیے کے لیے وہ ڈپریشن میں گئے تھے اور وہ ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے دراصل خبروں کی معنی تو ایک لکھت بیان بھی دیا تھا پنگ نے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ سینے تختہ پلٹ کی کڑی نندہ کرتے ہیں اور راجہ سلاکار ڈاؤ آنگ سانسو کی راشفتی یو وین منٹ ناغرک سرکار کے منطریوں اور نرواشی صدسوں کی تتکال رہائی کی مانگ کرتے ہیں جس کے بعد سے انہیں تین سال جیل کی سزا سنائی گئی نبیدی ڈاؤ آنگ کی را بات موسیقی موسیقی